اسلام علیکم ناظرین رمضان کی آمد آمد ہے بطور ایک پریکٹسنگ ڈاکٹر اور ایک دینی گھرانے کے تعلق کی وجہ سے مجھ سے بہت سے مریض روضہ کا بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا ہم بیماری کی صورت میں روضہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں کوئی دائمی مریض ہوتے ہیں کوئی شارٹ مریض ہوتے ہیں کئی مریضوں کو ہم سمجھاتے ہیں کہ آپ مہربانی فرما کے روضہ نہ رکھیں آپ کی بیماری کی یہ سلسلہ ہے اتنی ایکیور بیماری ہے تو وہ پھر بھی سوال کرتے ہیں رکھ ساب ہم روضہ نہیں چھوڑ سکتے روضہ ہم نے رکھنا ہے جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات میں یہ ہمیں چھوٹ دی ہے کہ بیماری کے دوران شارٹ یا لانگ ٹرم بیماری میں ہم روضے کو چھوڑ سکتے ہیں اور دونوں کامات موجود ہیں کہ اے ایمان بولو تم پر روضے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر کیے گئے تا کہ تم متقی بن جو پرحیزگار بن جاؤ اور یہ چند دن کے ایام ہیں لیکن اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر پہ ہو تو اس کو اپنی عدد کو مدد کو بعد میں پورا کھڑ لے تو اس کی روح کو دیکھتے ہوئے پھر میں اپنے مریضوں کو سمجھاتا ہوں کہ جن کو خاص طور پر فیور ہوتا ہے بہت ہائی گریڈ یا لو گریڈ فیور ہو ڈگین کی وجہ سے ملیریا سے ٹائی فائٹ سے کسی کی بھی وجہ سے ٹانسلائٹس سے فرنجائٹس سے کان ناگ گلے کے کسی بیماری سے سائنسلائٹس سے فلو سے اور اس کے علاوہ جو مریض ہیں جن کی چھاتی غراب ہے ریسپریٹی ٹریکٹ انفیکشن ہے کوئی خانسی آ رہی ہے اور یا دمے کی تکلیف ہے ایزما ان کو ہے یا ایک دم ان کا بلیڈ پیشر شوٹ کر جاتا ہے یا ان کو الرجی ہو جاتی ہے اسی طرح یو ٹی آئی یعنی یوریٹی ٹریکٹ انفیکشن ہے یا پشاب کی تکلیف ہے یا پشاب کا انفیکشن ہو گیا ہے اور اسی طرح جی ای ٹی یا فوڈ پیزننگ ہو گئی کسی کو کسی کو وامیٹنگ ہو گئی یا ڈائریا بہت زیادہ شروع ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کے اندر یا کسی کا ایک دم بلیڈ پیشر شوٹ کر جاتا ہے یا کوئی ایک دم سرجری آ جاتی ہے کیوٹ اپینڈیس سائٹس ہو جاتا ہے یا کیوٹ کولیس سٹائٹس یعنی پتے یا پینڈیکسی تکلیف ہو جاتی ہے یا کوئی اور سرجری ہو جاتی ہے یا انجیو گرافی ہو جاتی ہے کوئی بھی شارٹ ٹرن کا پروسیجر ہو جائے یا جس کے ہم ریکور ہو کے آگے بہتر ہو جائیں تو ان کے لیے جو یہ آیات ہیں قرآنی احکامات ہیں میں ڈائریکٹ آپ سے قرآن پاک کے مطابق بات کر رہا ہوں تو ان کو بماری کے دوران روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن اس عدد کو جب وہ صحت مند ہو جائیں گے بعد میں پورا کر سکتے ہیں اسی طرح حاملہ عورتیں بھی ہیں یا دودھ پلاتی عورتیں ہیں اگر وہ اپنی بماری کی یعنی سے نہ یعنی زیف عمر ہیں کوئی نہ وقتی طور پر رکھ سیں گے لیکن بعد میں صحت ان کی بہتر ہو جائے تو وہ اپنی عدد کو پورا کر سکتے ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اگلی یاد دیں یریدو اللہ وکم یسر والا یریدو وکم اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ آسانی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ سختی عبادت میں نہیں جاتی تقدیس کے لئے تو پھر فرشتے بھی ہیں چوبیس گھنڈے عبادت کر ہیں انسان کو بھوک پیاس دے کر انسانیت کی بھوک اور پیاس کا بتایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا بیٹی ہے یعنی حقوق العباد کا ہر عبادت سے سبق دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سختی کا کسی کے ساتھ اجازہ نہیں رکھتے ہیں تو لہذا یہ انہوں کو بغیادہ چھوٹ ہے لیکن جو لانگ لاسٹنگ بیماریاں ہیں جن میں انکنٹرول ڈائیابیٹیز ہیں جن کو انسلین لگ رہی ہے اور بہت زیادہ مقدار میں لگ رہی ہے یا لانگ ایکٹنگ انسلین لگ رہی ہے یا کوئی ٹائپ ون کے جو ڈائیابیٹک ہے جن کو بچمن میں بیماری شروع ہوئی ان کو تین ٹائم سے چار ٹائم انسلین لگتی ہے یا انکنٹرول بلیڈ پیشر ہے بہت زیادہ شوٹ کر جاتا ہے فلکچویٹ کرتا ہے یا کارڈک مریض ہے کارڈیالوجی میں اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ بہت اسکیمی ہارڈ ازیز بہت اگلے درجوں کے اوپر ہے اس کو عدویات لینی پڑتی ہے یا زبان کے نیچے گولی رکھنا پڑتی ہے یا وہ گرزوں کا مریض ہے دائمی مریض ہے گرزوں کی پتری کا مریض ہے یا جگر کا ہائپٹیٹس ہے انفیکٹی ہائپٹیٹس ہے یا کوئی اور ہائپٹیٹس ہے ہائپٹیٹس بھی ہے یا وہ ذہنی مریض ہے انتہائی درجے کا ذہنی مریض ہے یا ہائپر تھائر ڈیزم ہے جس میٹابولیزم بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے یا پریگنٹ یا حاملہ عورتیں جو حقیقتاً روضہ نہیں رکھ سکتی وہ اب ضحیف کا مطلب ہے زوف یعنی اس کے اوپر بوجھ ہے نحیف کا مطلب ہے کمزور وہ لوگ بھی جو طویل العمری کے ویعے سے نحیف ہیں اور قوانے پاک میں سورہ یاسن میں اللہ پاک خرماتے ہیں جو لوگ بہت بڑے پاک چلے آتے ہیں وہ پھر اتنی پستی کی طرف لوڑی آتے کہ بہت کمزور ہو جاتے ہیں لیکن آپ شہور نہیں کر سکتے تو ان لوگوں کو ہمیشہ کیلئے دائمی شہور ہے بس یہ ہے کہ یہ فدیہ ادا کریں گے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے یا اس سے زیادہ اگر آپ زیادہ بھی نقی کریں زیادہ صدقہ خیرات کریں تو یہ آپ کے حق میں بہتر ہے بلکہ جو روک روضہ جن سے کسی وجہ سے گناہ کی وجہ سے غلطی کی وجہ سے قصدن روضہ کو توڑ لیں چھوڑ دیا تو ان کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی انسان اپنے رکھیں پہلے یا تو ساٹھ روضے رکھیں اور یا دوسری بہت انسانوں کی بہتری کے لئے انسانوں کے ساتھ محبت کے لئے کہ ستر ماہوں سے بھی زیادہ اللہ باقی انسان سے پیار کرتا ہے اللہ باقی نے خرمایا کہ ساٹھ غریبوں کو مسکینوں کو جو عام لوگوں کو وہی کھانا کھلا دو جو آپ کھاتے تو آپ کو